ملک کے دیگر شہروں کی طرح پاک پتر میں بھی شدید گرمی کی لہر جاری لوگ گھروں میں محفوظ ہو گئے میک میں موسمیات کے مطابق ابھی مزید گرمی پڑھنے کا امکان موجود ہے پاک پتن سے بتا رہے ہیں نمائندہ جی این این محمد شاہ چستین جی محمد شاہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل ملک کے دوسرے شہروں کی طرح پاک پتن شہر اور گردنوہ کے علاقوں میں شدید گرمی پار رہی ہے صبح کے وقت الکی تھنڈے وائیں چلتی ہیں مگر دن کے وقت سورج کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے دن کے وقت پارہ چیلی ڈگری سینٹی گریر تک پہنچ جاتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے شہری گھروں میں محفوظ ہو کر رہ چکے ہیں یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بزاروں میں خریدداروں کی رونٹیوں بہت کم ہو چکی ہیں اور ٹریفک کا دباؤ بھی بہت کم ہو چکا ہے ماہرین کی جانب سے شہریوں کو گھروں سے باہر نہ جانے کی ہدایت جاری کی جا رہی ہیں گرمی کی شدت کے ساتھ بجلی کی غیر لانی اور لوڈ شیڈنگ میں بھی انتہائی آت تک اضافہ ہو چکا ہے جی بہت شکریہ محمد شاہ جنوبی ویشہ کا گرم ترین علاقہ سبی آج کل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے روز بروز درجہ رات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج بھی سبی میں زیادہ سے زیادہ درجہ رات 45 دگری سینٹی گریر ریکارڈ کے جانے کا قوی امکان ہے مزید جانتے ہیں سبی سے ہمارے نمائندہ محمد بلال سے جی محمد بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے سبی میں گرمی کی جی بلکل سبی کا شمار ایشیا کے گرم ترین علاقوں میں ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر دن اور رات ایک درجہ حرارت رہتا ہے سبی شہر اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے روز بروز درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے گرم ہوائیں اور لوگ بھی چل رہی ہیں اور شدید گرمی کی باعث لوگ گروں میں محسور ہو کے رہ گئے ہیں سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے پرابر ہے دوسری جانب آج بھی میں ایک پائے موسمیات کے مطابق 45 سنٹی ریٹ تک درجہ حرارت جانے کا قوی امکان ہے ڈاکٹروں کی جانب سے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ گروں میں رہیں اور اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو سر پر کپڑا دھانپ کے نکلیں اور تھنڈے مشروبات کا استعمال کریں دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہوں کہ شدید گرمی کے باعث ٹرانسپارم بھی ٹریپ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ بلال سمندری میں حکومت کی جانب سے کرونا وارث کے خدشات کے پیش نظر سیلون مالکان کو جو ہدایت جاری کی گئی تھی ان پر کس حد تک عمل درامت ہو رہا ہے جانتے ہیں سمندری سے اپنے نمائندہ زہیب اکرم سے جو اس وقت سمندری کے ایک سیلون پر موجود ہیں جی زہیب اکرم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اور سیلون مالکان کا کیا کہنا ہے جی بالکل اگر سمندری کی بات کریں تو اس وقت میں سمندری ایک سیلون پر موجود ہوں جیسا کہ حکومت کی جانب سے سیلون مالکان کو جو ہدایت جاری کی گئی تھی اس پر کس حد تک عمل درامت ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سیلون مالکان موجود ہم ان سے بات کریں گے جی سر بتائیے گا یہ حکومت کی جانب سے جو ہم حکومت نے ہم کو حفاظتی کنمات کرنے کے لیے اس وقت پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا ہم پوری طرح کرنا ہے اور ماسک یوز کر رہے ہیں گلپز میرا یوز کر رہے ہیں اور کسٹم پر جاباتے ہیں ان کو سنیٹائزر کرنے کے لیے کہتے ہیں اور کلورین استعمال کر دے ہیں ڈیسپوزیبل کرتھ میرا استعمال کر دے ہیں اور سنیٹائزر یوز کر رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سمات جی فاظتی کے حوالے سے جو امت کی جانب سے کہا گیا ہے اس پر آپ کی ساتھ آپ جو احمد رحمت کر رہے ہیں پشکو جی آباتیاں ان کو کہہ رہے ہیں کہ فاظتی بھائی فاظتی بھائی فاظتی بھٹھے اور نشانات لگائے گئے ہوئے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سلون مارکان کی بات سنی ہے انتب یہ کہنا ہے امت کی جانب سے احمد رحمت کر رہے ہیں بہت شکریہ بلال زخمیوں میں تین افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جن کو لارکانہ چانٹ کا میڈیکل سنٹر منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب اسپتاؤ میں ڈاکٹر موجود نہ ہونے کی وجہ سے زخمی زمین پر پڑے تڑپتے رہے دونوں گروپوں کی اسپتاؤ میں پہنچنے پر کشیدگی بڑھنے پر پولیس نے کنٹرول سمحال لیا ساتھ کا بعد میں اٹر ڈیڈل کے تدراک کے لیے محکمہ زرات اور ذلہ انتظامیہ کی جانب سے 150 ٹیموں کی فرضی مشکوں کا انعقاد کیا گیا جس میں کسی تعداد میں زمین داروں نے اٹر ڈیڈل کنٹرول پرگرام کی ٹیموں اور ورکر نے شرکت کی فیلڈ میں کام کرنے والی ٹیموں کو مختلف اقسام کے سپری مشینوں کی تربیت دی گئی مزید دیکھتے ہیں آشک خوکر کی اس ریپورٹ میں ساتھ کا بعد میں اٹر ڈیڈل کو تلفیقی لیے کام کرنے والی ٹیموں کو سپری کرنے والی مشینوں کی تربیت دی گئی اور سرکل کی ساتھ ٹیموں نے ٹریکٹا جیکٹو مشین پاور مشین اور یو ایل مشین کے استعمال کی فیلڈ میں کام کرنے والے ٹیموں کو حفاظت کے لیے مخصوص لباز بھی پہنایا گیا ان مشکوں میں دوائی کی مقدار پانے کی مقدار کا طریقہ بھی بتایا گیا اسسٹرنڈ ڈریکٹر ظہور سلطان کا کہنا تھا ہم نے اگر سرویلنس کو دیکھا جائے تو موزہ لیول پر گیارہ سو چھتیس ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئیں ٹیمیں بنائی ہوئیں جو سرویلنس کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہماری بتیس ایسی ٹیمیں ہیں جو چولستان کے ساتھ اور ریور کے ساتھ سرویلنس کر رہی ہیں آج کی جو جو مارک اکثر سائز تھی اس کا بنیادی مقصد اپنی اپنے سٹاف کی اور فارمنگ کمیونٹی کی جو کپیسٹی ہے اس کو بڑھانا تھا ہماری جو سات ٹیمیں سرکل لیول بنی ہوئی ہیں ان کی اس اطاعت کو بڑھانا تھا اس کے علاوہ جو مشینری ہے اس کو چالو حالت میں رکھنے کے لیے یہ اکسسائز ضروری تھی مشکوں کا مقصد اپنے ٹیم کی صلاحیتوں کو بڑھانا تھا کیمرامین ٹیم کے ساتھ عاشق علی خوکھر جینن نیوز سادکاباد ریہ کروڑ لال ایسن موزہ راکھو میں پانی کا کٹاؤ جاری موزہ راکھو کا ٹوٹل رقبہ چھ ہزار چھ سو اکر ہے جس میں سے دو ہزار سترہ سے لے کر آج تک چھ ہزار دو سو اکر دریا برد ہو چکا ہے جبکہ صرف چھ سو اکر باقی بچا ہے جس پر یہ دربستی راکھو موجود ہے مزید جانتے ہیں ہماری نمائن دعوکہ ریوان سے جی وکار جی بالکل اس کے موجود علیہ کی تحصیل کروڑ لالی سن کے موزہ راکھو میں اور یہاں پہ موزہ راکھو میں اگر بات کریں تو یہاں پہ تقریبا کافی عرصے سے پانی کا کٹاؤ جاری ہے چھ سٹھ سو یہاں پہ موزہ راکھو کی جو رکبہ ہے کل تعداد چھ سٹھ سو ہے اور یہاں پہ تین سو باقی رکبہ بچا ہے جو باقی چھ سٹھ سو میں سے مطلب تیرار سٹھ سو جو ہے چھ سو ایک بڑی پڑت ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ زلائی انتظامیہ کے افسران بھی آتے ہیں اور یہاں پہ ممبر سنبلی آتے ہیں قومی سنبلی آتے ہیں یہاں پہ کوئی کسی طریقے سے یہاں کے علاقہ کی کوئی مدد نہیں کی گئی ہمارے ساتھ یہاں کے علاقہ مقیم موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں یہ کتنے عرصے سے یہ چل رہا ہے یہ بہوں عرصے تو چل رہی ہے یہ تھا دا سال تھی گئے تقریبا یہ راکھو میں کچھ دھا لگی ہے یہ موزہ راکھو میں دھاندہ رہی ہے ایسا غریب لوگ گھائیں ہون سارے کو لوں آوڑیے وستی مجوٹھا دے نال پانچ چار کرہاں تے وکان دھانت سپائے گئے ایسا پٹین دے کھڑے ہیں خدا دا گھر ہا او کو پٹین دے پائے ہیں سارے کوئی امداد نہ عمران خان کی تھی ہے نہ بزدار صاحب کی تھی ہے آخر پہ آپ کیا کیا کہنا چاہتے ہیں انتظامیہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں سارے نال کوئی امداد کریں سارے کوئی زمین نہ دے میں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں امداد اور ریلیف دیا جائے جو ہمارے ہاں جو بنتا ہے ہمیں ریلیف افرام کیا جائے اور گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہے جو ہمیں دربدر کیا جا رہا ہے خبر شامل کریں گے بنیر سے جہاں گرمی شروع ہوتے ہی بہت سے بجلی فیڈر پر غیر اعلان یا لوشڈنگ کا سلسلہ جاری ہے مزید اویال بتا رہے ہیں مجیب الرشید اپنے اس ریپورٹ میں بنیر میں گرمی شروع ہوتے ہی بہت سے بجلی پیڈر پر غیر اعلان یا لوشڈنگ جاری ہے ان پیڈر میں پیر بابا پیڈر بھی شامل ہے جہاں پر چوبیس گھنٹوں میں صرف چھ گھنٹیں بجلی کی سپلائی کی جاتی ہے اور اٹھارہ گھنٹی کی شدید اور غیر اعلان یا لوشڈنگ جاری ہے عوام کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گروہ اور مساجد میں گیرے ہوئے ہیں لہٰذا ہم گورمنٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں اور حاصل کر ہمارے یہاں پہ جو منیسٹر صاحبان ہیں اور ممبران ہیں ان کو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لئے بچے جو یہ گرمی سے مر جاتے ہیں اور گرمی اتنی زوروں پہ ہے کہ لوگ سانس بھی نہیں لے سکتے جیدوں میں پانی نہیں ہے گروں میں بیجلی نہیں ہے اور جو بچے سکول ہو جاتے ہیں وہ بھی گر پہ بیٹھے ہوئے ان کو بھی تقریب نہیں ہے کیونکہ بیجلی ہے ہی نہیں اور گرمی ہے چوٹے چوٹے مکان لوگوں کے ہوتے ہیں ان سے مکانوں میں لوگوں بیٹھتے ہیں اور جب بیجلی ہے ہی نہیں پیٹرول نہیں ہے حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز حکومت کے پاس نہیں جو قوم پر ریلیف دینے والی ہو پیرباہ و بنیر کا مشہور اور کاروباری بازار ہے مگر بیجلی نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار ٹپ کر رہ گیا ہے علاقے کی امائیدین نے یہاں سے منتحق قومی سمیلی کے ممبر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہاں کے عوام کو بیلی پراہم کرنے کے لئے علیہ در پیٹر کا بندو بس کرے بلیٹن میں فلوہ کتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے جی این این جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لئے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے تلوپ